دوستو اگر ہیلتھ کے متعلق آپ کسی بھی پرابلم کا شکار ہیں تو فوراں آئی کے اوفیشل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس جلد آسکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ سارے خیریہ سے ہوں گے میں محمد اسماعیل آپ کو اپنے جینل آئی کے اوفیشل کے اندر خوش حامدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سرس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں بہت ہی بہترین قسم کی چیز ہے شاید کبھی آپ نے اس کو استعمال کیا ہو اس کے پتوں کو اور اس کے جاندر سے بیج نکلتے ہیں اس کو یا اس کے آئل کو تو اس کے مختلف قسم کے فوائد ہیں اور انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کرنے والا ہوں خاص طور پر وہ دوست جن کو شوگر کا مرض لائق ہے وہ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں ان کے لیے بھی میں انشاءاللہ آج اسی کے ذریعے سے ایک نسخہ بتانے جا رہا ہوں ایک یا دو نسخے ہوں گے انشاءاللہ آج تو وہ آپ کے لیے بہت مفید ہو سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل اور آخر تک لیکھئے گا انشاءاللہ آج یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہونے والی ہے اور دوسرا دوستو ورسپ نمبر آپ کے پاس موجود ہے اگر آپ کوئی بھی چیز پوچھنا چاہتے ہیں کوئی نسخہ پوچھنا چاہتے ہیں کوئی دوا پوچھنا چاہتے ہیں کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں تو ہمارے ورسپ نمبر پر رابطہ کریں اپنا میسج بھی دیا کریں جیسے ہی آپ کا میسج ریسیو ہوگا میں جلد سے جلد انشاءاللہ آج آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا تو چلیں دوستو سرس کی کیا کیا فوائد ہیں اور کیا کیا خصوصیات ہیں کن کن بیماریوں کے اندر یہ فائدہ دیتا ہے تو تفصیل کے ساتھ اس کو سن لیتے ہیں سرس اور اس کے فوائد سرس کے نام اردو نام سرس فارسی میں ورشنا عربی نام سلطان الاشجار پنجابی نام شرین تعارف کے اب ضرورت نہیں رہی لمبا چوڑا درخت ہے مزاج اس کا ازلاتی آسابی یعنی خوشک سرد ہے افعال محرے کے ازلات مسکن غدد اور محلل آساب یعنی خلط سودا پیدا کرتا ہے مقدار خورات تخم دو تا ساڑھے تین ماشے تک استعمال کر سکتے ہیں چھلکہ یعنی پوست پانچ تا سات ماشے تک استعمال کر سکتے ہیں سرس کا درخت عموماً ساٹھ ستر فٹ بلند ہوتا ہے اس کا تنہ مضبوط اور موٹا ہوتا ہے جسے بہت سی شاخیں نکلتی ہیں اس کے پتے آملے کے پتوں کی طرح لیکن اس سے کچھ بڑے ہوتے ہیں یہ شاخ کے درمیانی سیکھ کے دونوں طرف لگتے ہیں جن کا رنگ گہرہ سبز ہوتا ہے پھول چھوٹے ریشوں سے آراستہ نہایت ملائم سبز اور کچھ زرد بینی بینی خوشبو والے اور خوبصورت ہوتے ہیں اس کی پھولی پتلی اور چپٹی ڈیڑ انچ چوڑی اور آٹھ انچ سے ایک فٹ تک لمبی ہوتی ہے جس کے اندر سے آٹھ سے دس تک تخم چپٹے ہوتے ہیں یہ سخت بھورے کالے سفید رنگ کی ہوتے ہیں اس کے پتے یا پتوں کا رس تخم اور چھال بطور دوا مستعمال ہے اقسام سرس کئی قسم کا ہوتا ہے نمبر ایک کالا سرس زرد سرس بھورا سرس اور سبز سرس پاکستان میں ازال تر پنجاب سندھ میں جبکہ ہندوستان میں وستی اور جنوبی ہند کے علاقے علاوہ پنجاب میں یہ مشہور درخت عموماً جنگلوں میں اور بعض جگہ سڑکوں اور نہروں کے کنارے پائے جاتا ہے یہ بدن پتوں کے افعال دعفع یرقان دعفع بخار پتوں کا رس مقوی بسر استعمال بیرونی شبکوری کے ازالے کے لیے سرس کے پتوں کا پانی آنکھ میں قطور کرتے ہیں مقوی بسر ہونے کی وجہ سے اس کے تخموں کو سرمے کی طرح باریک کر کے لگانا شبکوری دھند غبار خارج چشم اور آنکھ کی سفیدی کیلئے مفید ہے چھال کو باریک پیس کر زخموں کو خوش کرنے کیلئے چھڑکتے ہیں چھال کو پانی میں جوش دے کر داتوں کے درد کو تسکین دیتے اور مسوڑوں کو مضبوط کرنے کیلئے مزمزے کراتے ہیں پانی میں پیس کر محاسوں کو دور کرنے اور پھوڑے پھنسیوں کو تحلیل کرنے کیلئے لگاتے ہیں اور امراض فساد خون میں جوش دے کر پلاتے ہیں سرس کی پھلی کو آگ پر ڈال کر دھونہ لینے سے مرض دمہ موقوف ہو جاتا ہے بعض لوگ اس کے پتوں کے پانی میں سرمہ کو رگڑ کر بناتے ہیں اور آنکھوں کی طاقت یا مذکور امراض میں سرمہ کو استعمال کرتے ہیں تخم سرس کو باریک صفوف بنا کر اور پر سونے سے نظر زکام کو آرام آتا ہے اندرونی استعمال چھال کا جو شاندہ اور آمِ بدن اور جلدی امراض میں مفید ہے تخم سرس اور چھال کا صفوف بنا کر حسب ضرورت چینی ملا کر رقت منی اور زوف باہ میں کھلانا بہت مفید ہے تخم سرس کو باریک پیس کر شہد میں ملا کر ماجون بنا کر خنازیر میں کھلانے سے مادہ کو دور کرتا ہے مصفی خون ہونے کی وجہ سے فساد خون میں اس کی چھال کو دوش دے کر پلانا مفید ہے تخم سرس کا صفوف بنا کر خونی بواسیر میں بھی کھلاتے ہیں چھال جو شاندہ استسخاہ میں پلانا مفید ہے سرس کے پھولوں کو سکا کر صفوف بنا کر مناسب مقدار میں چینی ملا کر کھانے سے احتلام کا مرض جاتا رہتا ہے اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں حابس رتوبات ہونے کی وجہ سے کسرت لعاب دہن میں بہت ہی فائدہ مند ہے نزلہ زکام لکوریا اور جریان میں مؤثر ہے کسرت پشاب جو بلغمی کی وجہ سے ہوتا ہے اس میں بھی بہت مفید ہے یہ واقعی کسرت پشاب میں بہت ہی فائدہ مند ہے لیکن اسے صرف سلس بول مرض میں یا تو استعمال کریں یا پھر صرف آسابی شگر والے اسے استعمال کریں بلغمی مزاج والے ایسے مریض جن کے زخموں سے ہر وقت رتوبات رسکتی رہتی ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے مقوی بابی ہے اور مقوی قلب بھی ہے پرانی کتابوں اس کی صفت یہ بھی ہے کہ یہ مساق بہت پیدا کرتا ہے اس کے چھلکے کا شربت اکثر جلدی امراض میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ بہترین مصفی خون ہے اس بارے میں اس کے ریزلٹ سو فیصد ہے اب اس شربت سے پانچ فیصد لوگوں کے انزال ہی بند ہو گیا اتنا مسک رہا لیکن پچانوے فیصد لوگوں پر بے اثر رہا ہے اگر خالص بلغمی مزاج کے لوگ ہیں تو یقینی اثرات ہوتے ہیں شربت تیار کرنے کے لئے سرس کا موٹا چھلکہ تنے سے اتار لیں اور چھلکے کے اندر والا حصہ حاصل کریں جو سفید اور بہت زیادہ سرخی مائل ہوتا ہے تادہ چھلکہ کلو جس کے بارے ایک ٹکڑے کٹو کر لیے ہوں اس میں چار کلو پانی ڈال کر اتنا وبالے کے پانی آدھا رہ جائے اب اس میں دو کلو چینی ڈال کر قیام کر لیں یعنی کچھ پانی یہاں بھی خوش کرنا ہے روح افضا جیسے رنگ کا شربت بہت ہی خوشنما تیار ہوگا چار چمچ دو وقت دیں خارش اور دیگر جلدی امراض میں بہت ہی موثر ہے نزلہ زکام لکوریا جریان میں بھی اکثری فوائد رکھتا ہے دوسرا استعمال اس کے تخم یا پھول کو پیس کر رکھ لیں جب دماغ میں نزلہ زکام جم جائے یا نزلہ زکام جمنے سے سردرد ہو تو صبح کے وقت یہ پسہ ہوا صفوف بطور نصوار چٹکی بھر صرف ایک ہی دفعہ لیں آدھے گھنٹے تک پانی کی طرح کا نزلہ بینا شروع ہو جائے گا ناک صاف کرتے کرتے تھک جائیں گے بوقت اثر ایک کب کہوہ چائے والا اس میں دو چمچ دیسی گیوے لاکر پی لیں نزلہ بند ہو جائے گا تین روز بعد اگر محسوس کریں کہ ابھی سر میں کچھ نزلہ بچ گیا ہے تو ایک خوراک اور استعمال کرنے والا ضرورت نہیں ہے جمع ہوا نزلہ ایک ہی خوراک نصوار سے خارج ہو جاتا ہے دوستو سرس کا چھلکہ حسب ضروری یہ طرح بھی مرضی ہے لے لیں چھوٹے چھوٹے ٹکٹے کر کے سکھا لیں اور اسے کوٹ کر نہائیت ہی باریک پورڈر تیار کر لیں اب شگر کے مریضوں کے زخم ٹھیک نہیں ہوا کرتے اب زخم پر یہ پورڈر چھڑک دیں چمٹا رہے گا یا پٹی لگا دیں ایک ہفتہ صبر کرے زخم کا نام نشان بھی نہیں رہے گا ایک اور فائدہ بھی سن لیجئے جلے ہوئے زخم وہ دروس سے مشکل ہوتا ہے آبلہ پڑ جاتا ہے آبلہ کاٹ کر اوپر یہ پورڈر جو میدی کی طرح آپ نے تیار کیا تھا چھلکہ سرس کا اس کے اوپر چھڑک دیں ہفتے بھر میں زخم ٹھیک ہو جائے گا لیکن یہ آپ نے خاص طور پر شگر والے مریضوں نے اپنے معالی سے مشورہ کر کے پھر استعمال کرنا ہے جو شگر بلگمی مزاج میں ہوتی ہے اس کے لیے تو اس کا نسخہ پھلی کی کر تخمے سپند اور تخمے سرس برابر وزن پیس لیں اور پانچ سو میلی گرام والے کیپسول بھر لیں ایک کیپسول کھلائیں شگر فوراں نل ہونا شروع ہو جائے گی احتیاط سے یہ دوائے استعمال کریں ہے تو بے ضرر لیکن شگر اتنی تیزی سے ڈاؤن کرتی ہے کہ بعض اوقات چینی کھلانی پڑتی ہے اچھا اب تخمے سرس پچاس گرام پوسٹ یعنی چھلکہ سرس تیس گرام مادو سابت تیس گرام کشتہ بیدہ مرگ بیس گرام کشتہ فولاد وہ دس گرام اب سب دوائے بترتی پیس کر پانچ سو میلی گرام والے کیپسول آپ نے بھر لینے ہیں دو وقت استعمال کریں یہ یاد رکھیں گے یہ شدید قابض ہے یہ دوائے نزلہ زکام لکوریا سب میں بہت فائدے مند ہے لیکن سات اتریف المولین ضرور استعمال کریں تاکہ قبض درست رہے یا پھر حلیلہ سیاہ اور کالا دانہ برابر وزن پیس لیں حسب ضرورت ایک رتی تا ایک معاشر دن میں دو سے تین بار دیں تاکہ قبض درست رہے کیونکہ قبض اگر ٹھیک نہیں رہے گی تو پھر یہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا اس وجہ سے ساتھ میں قبض کو شاہ جو دوائے میں نے آپ کو بدائی ہے یہ استعمال کرنا آپ کے لئے ضروری ہوگا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری چینل لائک اور افیشل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ